سیڈی واسٹف گروپ اور انڈین کلونیکلز یہ دو نام ایسے ہیں جو دہائیوں سے پاکستان کے خلاف زہر اگلتے آئے ہیں اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ آج یون کی ہی ایک زیلی تنظیم نے ان کے گمراہ کن خبروں کے نیٹورک کا انکشاف کر دیا ہے جی ہاں ناظرین یورپین یونین میں فیک نیوز کے حوالے سے کام کرنے والی تحقیقاتی ادارے ای ایو ڈس انفو لیب کے مطابق ایک مردہ پروفیسر کئی غیر فعل تنظیمیں اور سات سو پچاس کے قریب میڈیا ارگنیزیشن کو پچھلے پندرہ سال سے جاری وسیع عالمی ڈس انفرمیشن منصوبے اور انڈین مفادات کو فائدہ پہنچانے کے لیے دوبارہ فعل بنایا گیا تھا اس رپورٹ کو نام دیا گیا ہے انڈین کرونیکلز کا جی ہاں ناظرین انڈین کرونیکلز کے نام سے بدھ کو جاری ہونے والی استحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اس منصوبے کے تحت جس شخت کی شناغ چرا کر اس کو دوبارہ زندہ دکھایا گیا اسے درحقیقت انسانی حقوق کے قوانین کے بانیوں میں سے شمار کیا جاتا ہے اور ان کا بانوے سال کی عمر میں دو ہزار چھے میں انتقال ہو گیا تھا ایو ڈس انفو لیب کے اہدداروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے ڈس انفرمیشن پھیلانے کی غرض سے مختلف سٹیک ہولڈرز پر مشتمل اتنا بڑا اور مضبوط نیٹورک آج تک نہیں دیکھا اس سے ظاہر ہوتا ہے ناظرین کہ اس گروپ کے پیچھے کوئی بہت بڑی خفیہ طاقت یا باعثر گروپ ہے بلجیم کے دارالحکومت برسل سے کام کرنے والے اس ادارے ایو ڈس انفو لیب نے گجشتہ سال بھی اسی نویت کے انکشافات کیے تھے لیکن تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سری واسطف گروپ سے چلائے جانے والے اس نیٹورک کی پہنچ کم از کم ایک سو سولہ ممالک اور تقریباً نو مختلف خطوں تک ہے تحقیق کے مطابق یہ نیٹورک جنیوہ میں اقوام متحدہ کی کونسل براہ انسانی حقوق یعنی یو این ایٹ سی آر اور برسلز میں یورپی پارلیمان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا رہا ہے اس سسلے میں یہ نیٹورک مشکوک یا جالی انجیوز سات سو سے زائد جالی میڈیا ادارے فرضی شناخت اختیار کر کے یا دوسروں کی شناخت چرا کر یا ایک کیس میں تو انسانی حقوق پر کام کرنے والی ایک انتہائی مطپر اور باعث شخصیت کو زندہ دکھا کر اس کا نام استعمال کر کے اپنے مقاصد پورے کرتا رہا ہے اس کے علاوہ اس نیٹورک کی حکمت عملی کا بڑا اہم جزو یہ ہے کہ میڈیا کے جالی اداروں پر شائع ہونے والی خبروں کو انڈیا کی سب سے بڑی نیوز وائر ایجنسی یعنی ایشین نیوز انٹرنیشنل اے این آئی کے ذریعے مطبر ظاہر کر کے اور خبر کو مزید آگے پھلانا تھا انڈین کرونیکلز کے پیچھے آخر کس کا ہاتھ ہے ناظرین ای ایو ڈیس انفو لیب نے کہا ہے کہ اس بارے میں مزید تحقیق اور تفتیش ضرور ہونی چاہیے تاکہ انڈین کرونیکل کے پیچھے خفیہ ہاتھوں کا انکشاف ہو سکے ان کے مطابق اس نیٹورک کے پیچھے سری واسو گروپ کو ملوث پایا گیا ہے لیکن وہ اس سے زیادہ معلومات یا حتمی طور پر یہ ثابت نہیں کر پائے کہ آیا انڈین حکومت یا انڈین خفیہ ایجنسی را اس میں ملوث ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس نویت کا یہ آپریشن اور جتنی وسیع اس کی پہنچ ہے یہ کافی غور طلب بات ہے کہ اتنا بڑا آپریشن محس چند کمپیوٹر کے ساتھ نہیں چلایا جا سکتا اس کے لیے بہت بڑی منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے یہ این ممکن ہے کہ اس کے پیچھے انڈین حکومت یا انڈین حکومت کے ادارے ملوث ہوں تاہم بی بی سی کے مطابق جب انہوں نے اس حوالے سے انڈین حکومت کو سوالات بھیجے تو وہاں سے کوئی جواب مصول نہیں ہوا اب بات کرتے ہیں انڈین کرونیکلز کے اس نیٹورک کے مقاصد اور عظائم کی ای یو ڈس انفو لیب کے مطابق تحقیقات کی سب سے اہم بات اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ دس انجیوز کا سری واسطف گروپ سے براہ راست تعلق ثابت کرنا تھی اس کے علاوہ پانچ سو سے زیادہ نیوز ویب سائٹس مدد مشکوک انجیوز اور کئی فال ادارے اور تھنک ٹینکز کا بھی سری واسطف گروپ سے براہ راست تعلق اس تحقیق میں ثابت ہو گیا تھا جو کہ بیانل قوامی سطح پر انڈین مفادات کو پھلاو اور پاکستان کے خلاف حردہ رسائی کرتی آ رہی تھی تحقیق کے مطابق سری واسطف گروپ کے اس اپریشن کا آغاز سن دوہزار پانچ کے آخر میں ہوا ناظرین یہ وہی وقت ہے جب یو این ایچ آر سی قائم کی گئی تحقیقاتی ادارے کو کمیشن ٹو سٹڈی ارگنیزیشن آف پیس نامی انجیو کا نام بالخصوص کھٹکا جس کا قیام تو انیس سو تیس میں ہوا تھا لیکن انیس سو پجھتر تک یہ غیر فال تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک بے نامی کمپنی بنائی گئی تھی جسے اس وقت استعمال کیا گیا جب اس کی ضرورت محسوس کی گئی اس میں اچھمبے کی بات تو یہ تھی کہ تحقیق میں نظر آیا کہ اس ادارے کے ایک سابق چیئرمن کا نام دوہزار سات میں یو این ایچ آر سی کے ایک سیشن میں شرکت کرنے والوں کی فرست میں شامل تھا لیکن پروفیسر سوہن کا دوہزار چیئے میں انتقال ہو چکا تھا اسی طرح دوہزار گیارہ میں واشنٹن میں منقد کی گئی ایک تقریب میں بھی ان کا نام بطول مہمان شامل تھا اور وہ تقریب بھی سیری واسٹو گروپ سے منسلک ایک ادارے نے ہی منقد کروائی تھی تحقیق میں اس بات کی مسلسل نشاندہ ہی کی گئی کہ کئی ادارے اور انجیوز اور چند جو اقوام متحدہ سے منظور شدہ ہیں اور بہت سارے جو منظور شدہ نہیں ہیں اور ان کا بظاہر جنوبی ایشیا کی سیاست پر یا انسانی حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ مدد بار اقوام متحدہ کے فورم پر پاکستان کے خلاف آواز بلند کرتے آئے ہیں اور تحقیق کے مطابق ان اداروں سے واضح اکثریت سیری واسٹو گروپ سے منسلک ہے ناظرین پھر گزشتہ سال میں مارچ میں ہونے والے ایک سیشن کے دوران یو این سے تسلیم شدہ سیری واسٹو گروپ سے منسلک ہی ایک انجیو گروپ نے ایسے اپنے مقررہ وقت پر تقریر کرنے کے لیے یوانا بارہ کوہ نامی ترزیہ نگار کو جگہ دی جن کا تعلق یورپی فانڈیشن فار ساؤت ایشیا تھا تھا جو اقوام متحدہ سے منظور شدہ نہیں ہے واضح رہے کہ سن 2015 میں حکومت پاکستان کی شکایت پر اقوام متحدہ نے افریقہ سے تعلق رکھنے والی ایسی دو انجیوز کی منظور شدہ حیثیت ختم کر ڈالی تھی کیونکہ انہوں نے اقوام متحدہ کے فورم پر پاکستان کے خلاف متنازع بیان دیئے تھے ناظرین اب بات کرتے ہیں انڈین کرونیکلز میں انڈیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی اے این آئی کا کیا کردار رہا ہے اس تحقیق کا دوسرا سب سے اہم انکشاف انڈیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی یعنی اے این آئی کی اس نیٹورک میں کردار کے بارے میں تھا گجدشتہ سال کی تحقیق کے نتیجے میں سامنے آئی آنے والی دو سو پیسر سے زیادہ جالی نیوز ویب سائٹس بند ہو گئی تھی البتہ کچھ عرصے بعد ای ایو کرونیکلز کے نام سے ایک اور نئی ویب سائٹ قیام عمل میں آئی جس میں یورپین پارلیمان کے ممبران نے پہلے کی طرح پاکستان مخالف مزامین لکھنے شروع کر دیئے لیکن اس بار فرق یہ نظر آیا کہ اے این آئی کے ذریعے ای ایو کرونیکلز پر چلنے والی پاکستان مخالف خبروں اور مزامین کو شائع کر کے انڈیا میں دیگر میڈیا کے اداروں تک پہنچایا جا رہا تھا اور ان خبروں کو ہلکا سا رد و بدل کے ساتھ ان کو مزید سخت بنا کر پورے انڈیا پر چلایا جا رہا تھا تحقیقاتی ادارے کے مطابق اے این آئی کا کردار اس لئے انتہائی ضروری تھا کہ اس کی مدد سے انفلوینس آپریشن پر سے شک کم کیا گیا تھا اور اے این آئی پر چلنے والی خبروں کے مصدقہ ہونے پر شکوک نہیں اٹھتے اے این آئی نے ہر وہ پریس ریلیز ویڈیو خبر چلائی جو پاکستان کو نشانہ بناتی تھی بغیر کسی سوال کے بڑے پیمانے پر انڈین میڈیا کی زینت بنتا چلا گیا جاہے وہ ریپبلک ٹی وی ہو یا بزنس سٹینڈر اخبار مثال کے طور پر ای ایو کلنیکلز میں پاکستان کے ذریعہ انتظام کشمیر کے بارے میں شایع شدہ ایک مضمون کو مختلف اور سخت شیخ سرخی کے ساتھ اے این آئی پر شایع کیا گیا اسی طرح گزشتہ سال جنیوہ میں سری واسٹف گروپ سے منسلک تنظیموں نے پاکستان مخالف مظاہرے کیے جس کے بارے میں سری واسٹف گروپ سے منسلک فیک میڈیا اخداروں پر خبریں چلائی گئیں اور وہی خبریں اور ویڈیوز اے این آئی کے ذریعے مزید آگے تک پہنچائی گئیں اے این آئی پر شایع شدہ ہونے والی خبریں انڈین میڈیا کے علاوہ مزید دو ادارے یعنی بگ نیوز نیٹورک اور ورلڈ نیوز نیٹورک کے ذریعے پچانوے سے زیادہ ممالک میں پانسو سے زیادہ فیک نیوز ویب سائٹ پر بھی شایع ہوتی رہیں حاضرین یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ مطبر انڈین جریدے دکاروان میں اے این آئی اور انڈین حکومت اور انڈین خفیہ اداروں کے مابین آپسی گٹ جوڑ پر مضمون شایع ہوا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ اے این آئی کے سربراہ سنجیو پرکاش کی اہلیہ سمیتہ پرکاش کے والد نے انڈیا کے چار سابق وزرائی آزم کے ساتھ بطور حکومتی ترجمان کام کیا تھا اور ان کی مدد سے اے این آئی کی حکومتی حلقوں میں بہت زیادہ پہنچ تھی جب بی بی سی کی طرف سے اس تحقیق کے حوالے سے اے این آئی کو سوالات بھیجے گئے تو ان کی طرف سے بھی کوئی جواب مصول نہیں ہوا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سری واسطف گروپ چلانے والے کون ہیں ایو ڈیس انفو لیب کی دونوں تحقیقاتی رپورٹس میں یہ بات واضح ہے کہ پورے نیٹ ورک کو چلانے میں اہم ترین کردار انکت سری واسطف کا ہے جو اس گروپ کے نائب چیئرمن ہیں وہ اپنے گروپ کے انیس سو اکانوے سے قائم اخبار نیو دہلی ٹائمز کے مدیر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے ذاتی ایمیل ایڈریس اور ان کی کمپنی کے ایمیل سے چار سو سے زائد ویب سائٹ کے نام رجسٹر کیے گئے ہیں ناظرین بی بی سی کے مطابق جب انہوں نے نئی دہلی کے ایک پورٹائش علاقے میں مجود اس گروپ کے دفتر میں رابطہ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ اس امارت میں اس نام کا کوئی دفتر مجود ہی نہیں ہے ناظرین پھر بات آتی ہے سری واسطف گروپ سے منسلک ایک پرسرار ٹیکنالوجی کمپنی اگلائیہ کی جس کے مالی کا نام بظاہر انکور سری واسطف ہے اور اس کمپنی کا پتہ بھی وہی ہے جو سری واسطف گروپ سے منسلک ہر ادارے کا ہے اگلائیہ کی ویب سائٹ سے اس سال فروری سے غیر فال ہے لیکن چند برس پہلے تک یہ کمپنی دنیا بھر میں اپنی ہیکنگ اور جاسوسی کرنے والے الات اور ٹیکنالوجی اور انفرمیشن وارفیر سروس کو بھرپور تشیر کرتی رہی ہے اگلائیہ نے اپنے اشتہارات میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس ملکوں کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے اور تین سال قبل امریکی جریدے فوبز کو دیئے گئے انٹرویو میں انکور سری واسطف نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ صرف انڈین خفیہ اداروں کو ہی اپنی خدمات اور مسنوات فراہم کرتے ہیں سری واسطف گروپ سے منسلک تیسرہ اہم نام ڈاکٹر پرامیلا سری واسطف کا ہے جو کہ گروپ کے بانی ڈاکٹر گووید نارائن کی اہلیہ انکر سری واسطف کی والدہ اور گروپ کی چیئر پرسن ہے ایو ڈس انفو لیب کی رپورٹ میں ان کا ذکر دو ہزار نو کے ایک واقعے کی صورت میں آتا ہے جب جنیوہ میں ہونے والی ایک تقریب میں انڈین ڈاکٹر ہرشن کو نے الزام لگایا کہ انہیں وہاں پر ڈاکٹر پی سری واسطف نے ڈرائیا دھمکایا اور کہا کہ وہ انڈین حکومت کی بہت سینئر احتیدار ہیں بی بی سی کے مطابق جب انہوں نے اس بارے میں جہاننے کے لیے ڈاکٹر ہرشن کور سے رابطہ کیا اور انہیں پرملہ سری واسطف کی تصویر دکھائی تو انہوں نے اس کے پہچان کر کے تصدیق کی گیسی خاتون نے ان کو دھمکیا دی تھی ناظرین ڈاکٹر ہرشن کور نے بی بی سی کو مزید بتایا کہ جب وہ وطن واپس آ گئیں تو پہلے ان کو سرکاری نوکری سے اس الزام کے باعث سب کدوش کر دیا گیا کہ انہوں نے جنیوہ میں انڈین مخالف باتیں کی ہیں اور اس کے بعد انڈین تفتیشی حکام بار بار ان کے گھر آئے سوالات کیے اور پاکستان سے تعلقات رکھنے کے الزامات بھی لگاتے رہے ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ صرف اس وقت ختم ہوا جب اقوام متحدہ کے جانب سے انڈین حکومت کو ان کے حق میں خط لکھا گیا ناظرین اب بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی کہ کیا اقوام متحدہ اور یورپی پانیمان اس نیٹورک سے لا علم تھا یا انہوں نے اتنے بڑے منظر نیٹورک کو نظر انداز کر دیا اس تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ جنیوہ میں سری واسطف گروپ سے منسلک اداروں کی حکمت عملی یہ ہے کہ یو این ایچ سی آر کے دفتر کے باہر مظاہرے کریں پریس کانفرس کریں اور مختلف تقریبات میں شرکت کر کے اپنے بیانییں کو پیش کریں جبکہ برسلز میں یورپی پارلیمان میں اس گروپ سے وابستہ اداروں کی کوشش ہوتی ہے کہ ممبر پارلیمان کی قربت حاصل کی جائے اور ان کے ذریعے پاکستان کے خلاف پارلیمان میں آواز بلند کی جائے جالی میڈیا اداروں میں مزامین لکھوائے جائیں اور بیانیوں کو فروغ کے لیے بین الاقوامی دورے کروائے جائیں ایسی صورتحال میں یہ سوال اٹھانا انتہائی ضروری ہے کہ کیا اقوام متحدہ اور یورپی پارلیمان نہیں تھا اور اگر تھا تو انہوں نے اس حوالے سے کیا اقدامات لیے خاص طور پر جب پچھلے ہی سال اس نوعیت کی ایک اور تحقیق سامنے آ چکی تھی ناظرین اس بارے میں جب یون ایچ سی آر کے ترجمان سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کا ادارہ انجیوز کی حیثیت کا ذمہ دار تو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسے قوانین ہیں جن کے تحت انجیوز پر لازم ہو کہ وہ صرف کسی مخصوص موضوع پر ہی بات کر سکے انجیوز کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کسی بھی موضوع پر بات کریں اور اپنی باری پر کسی دوسرے ادارے یا شخص کو جگہ دے سکتے ہیں بشرت ہے کہ وہ موضوع اس سیشن کے ایجنڈے سے مطابقت رکھتا ہو اور اس میں اخلاق ملہوزے خاطر رکھا جائے یورپی پارلیمان سے منسلک ذرا نے احفاظتی نظام پر سوال اٹھائیں ہیں اور انہیں محض ایک مزاق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین اور پارلیمان کے ساری توجہ روس اور چین پر ہوتی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ یورپ سے باہر دیگر ممالک سے چلائے جانے والے اس نویت کے گمرہ کن آپریشن سے وسیع پیمانے پر نپٹا جائے ناظرین ای ایو ڈیس انفو لیب کے ہوتیدار کا کہنا تھا کہ انہیں پختہ یقین ہے کہ یہ منظم گمرہ کن نیٹ ورک انڈین سٹیک ہولڈر چلا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آپ تصور کریں اگر یہ نیٹ ورک روس یا چین کا ہوتا تو اس وقت ساری دنیا میں اس کے بارے میں رد عمل سامنے آتا اور بین القوامی طور پر اس کی مضمت کی جاتی اور تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا جاتا تاہم اس حوالے سے یورپین یونین کی رپورٹ کے بعد صرف پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے یہ بیان دیا ہے کہ وہ بہت عرصے سے انڈین حکومت کی شدت پسندانہ سرگرمیوں کے خلاف عالمی اداروں کو آگاہ کرتے آئے ہیں اور یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی رہنماؤں کو اس رپورٹ پر مزید کاروائی کر کے اس کے پیچھے چھپے عوامل کو انظریام پر لائے جائے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے انسانی حکومت کی تنظیم ہیومن رائٹ وارچ کے اہددار نے برملہ کہا کہ انڈین حکومت نے بہت کامیابی سے خود کو عالمی طور پر بالخصوص یورپی یونین سے کسی بھی قسم کی تنقید سے محفوظ رکھنے کی حکمت عملی اختیار کیا ہے حالانکہ زمینی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان سے سوالات ہونے چاہیے لیکن اس نیٹورک کے مختلف محقق کہتے ہیں کہ یہ تحقیق فیصہ لینے والوں کے لیے آنکھ کھونے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ ایک ایسا نظام ترتیب دیا جائے جو بین القوامی طور پر ایسے کام کرنے والوں کو عالمی فورم پر نجائز فائدہ اٹھانے سے رکے یہ بہت ممکن ہے کہ وہ ادارے جہاں انڈین کرونیکلز کی پہنچ تھی ان کے جانب سے کوئی آواز نہ اٹھانے سے اس نیٹورک کو شے ملی ہو اور وقت ملا ہو کہ وہ خود کو زیادہ محصر اور ایسا کام کرتے رہے ای ایو ڈیسن فول لیب نے اس نیٹورک کے خلاف اکرام متحدہ اور یونرپی یونین کے اقدامات کی روشنی میں کہا ہے کہ گمراہ کن معلومات پھلانے والوں کے خلاف کاروائی یقینی بنائی جائے ہمارے اداروں کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہوگی کہ اگلے سال پھر ہم اسی طرح کی ایک اور رپورٹ شائع کریں جو اسی نیٹورک اور اس میں ملوض افراد پر ہو اس کا صرف یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ یورپی اداروں کو برونی مداخلت سے کوئی شکایت نہیں ہے ناظرین یہ تھی وہ رپورٹ جو ای ایو ڈیس انفو لیب نے بدھ والے دن شائع کی جس کے مطابق یہ ایک بہت بڑا نیٹورک جو ہے وہ قوام متحدہ اور یورپین پارلیمنٹ میں برسر عمل تھا جس میں وہ پاکستان کے خلاف پر پرکنڈا کر رہے تھے اور اتنا بڑا نیٹورک ان کی تاریخ میں آج تک دیکھنے کو نہیں ملا اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا آہ انڈین نیٹورک کے اس انکشاف کے بعد آہ انٹرنیشنل جو لیڈر ہیں جو انٹرنیشنل ارگنیزیشنز ہیں اقوام متحدہ بزاعت خود اور یورپین پارلیمنٹ کوئی کاروائی کرے گی یا نہیں اس کا جواب آنے والا وقت بتائے گا اس کے لیے ہم اور آپ انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پر اب کیا کاروائی ہوتی ہے تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ جہانزیب کو اجازت دیجئے گا اسلام علیکم